اسلام علیکم سونے میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے اس پر میں روزانہ بول رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ سونے کا ریٹ جب اوپر جا رہا ہے تو وہ پیک پر ہے اور پیک پر خریدنا جو ہے وہ کوئی دانشمند انسان کا کام نہیں ہے دانشمند انویسٹر کا کام نہیں ہے بہت بڑا رسک ہے رسک لیتے ہیں لوگ تو کامیاب بھی ہو سکتے ہوتے ہیں لیکن نکامی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو دیکھئے کہ کل اللہ تعالی نے جو میری بات ہے اس کو امان رکھا اور کل سونے کی جو ریٹ تھی وہ نیچے گر گئی اور آج جو سونا ہے وہ نیچے اس کا ریٹ نیچے ہے اور جنہوں نے کل کے ریٹ پر پرچیز کیا ہے اب وہ کافی دن ان کو انتظار کرنا پڑے گا انویسمنٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں ٹائم ڈیوریشن کا بھی بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ ہی منافع اچھا لگتا ہے جتنی جلدی منافع واپس آتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ٹائم کا اگر ویٹ کرنا ہو اور تو آپ کی انویسمنٹ جتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے اسی ریشو سے اگر آپ نکالیں تو وہ کچھ بھی نہیں رہتی لہٰذا میں نے یہی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ سونا جو ہے وہ ابھی نہیں خرید کر انویسمنٹ کے لیے رکھنا چاہیے بہرحال آج کے ریٹس جو ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آئندہ کا اللہ عمل بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈالر آج بھی 289.50 میں بائنگ اور 292 روپے میں سیلنگ پاؤنڈ 369 روپے میں بائنگ 362 روپے پچاس پیسے میں سیلنگ یورو 314 روپے پچاس پیسے میں بائنگ 317 روپے پچاس پیسے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر 193 روپے میں بائنگ 395 روپے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر 212 روپے پچاس پیسے میں بائنگ 214 روپے پچاس پیسے میں سیلنگ چائنہ ین 41 روپے اسی پیسے میں بائنگ 42 روپے بیس پیسے میں سیلنگ درہم 78 روپے پچاس پیسے میں بائنگ اور 79 روپے بیس پیسے میں سیلنگ ریال 77 روپے بیس پیسے میں بائنگ اور 78 روپے میں سیلنگ سونا اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کم ہوا ہے پر ڈالر ڈالر کے حساب سے دو ہزار آٹھ ڈالر تقریباً اس کی جو ہے بائنگ ریٹ ہے یہ ہے آنس کا ایک آنس اور پاکستان میں جو سونے کی آج پر تولہ قیمت مقرر کی گئی ہے وہ دو لاکھ چودہ ہزار کے لگ بگ ہے اور چاندی کی قیمت جو ہے وہ ستائیس سو روپے ہو گئی ہے تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو بہرحال سونے میں اور چاندی میں انویسمنٹ سے پہلے بہت کچھ سوچنا ضروری ہے کیونکہ آپ جو سرمایہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ آپ فائدے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں اور فائدہ بھی آپ کو ٹائم کے حساب سے جلدی ملے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ورنہ تو وہ ٹائم تو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ریشو بہت کم ہو جاتی ہے تو ابھی سونا خریدنے کا جو ہے وہ وقت ابھی بھی نہیں ہے سونا ابھی نہ خریدیے گا انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے سونا ابھی اور نیچے آ سکتا ہے لہٰذا آپ نقصان سے بچیے بڑے نقصان سے بچیے چھوٹے فائدے کے چکر میں اس لالچ میں نہ پڑیے ابھی دیکھتے ہیں کہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے پاکستانی معیشت پہ تو ڈالر کا ریٹ بھی اور بھی کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سونے کا ریٹ بھی کم ہوگا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ